جنابِ علی اکبر نے گوڑا دڑایا ہے گھدروں جیدیاں دیاں فوجان صفان بن کے کھڑیوں نے شمر سامنے کھڑا ہے ہمار ابن سعید سامنے کھڑا ہے ہولی سامنے کھڑا ہے آج حسین دا شیر آیا ہے آج حسین دا شیر آیا سمجھو آج حسین دا شیر آیا ہے آج حسین دا پتہ آیا ہے علی اکبر گوڑا دڑا رے آئے کربلا دی زمین کم دیئے آج حسین دا پتر شیر آرے آئے آج حیثرے قرار دا خون آرے آوے آج علی دے پتران دا خون آرے آئے حضراء جملیں سنیا رے شمر کہیں لگا کونے اٹھاران سال دی جوانی لینکیں آگے آئے حلہ دی قسمیں بابا نمانے شاہ بین آلے آج جملیں سنیا رے حلی اکبر آن دینے اوے یزیدیاں میری شکل میں تھا میری شکل میرے بابا ہنسین دے نانے نل مل دیئے میری صورت میرے نانے نل مل دیئے حضراء جملیں سنیا رے حیثروں یزیدیاں دیاں فوجاں دے آر ہو گیا رے بڑا بڑا پادشاہ جملیں سنیا رے بڑا بڑا پہلوان آیا ہے حلی اکبر نو کہن لگا اگر آج بڑا بڑا پانجیوں میں آج میرے نل مقابلہ کرے گا میرے امام نے فرمایا مقابلہ کرانگا حیثر جملیں سنیا رے آکے ہو کے کہن لگا سرہ سامنے آجا میرے امام دے پتر دا گوڑا سامنے آیا ہے حیثر بیکھیں میرے امام دے پتر دا گوڑا سامنے آیا ہے اٹھارہ سازے علی اکبر دا گوڑا سامنے آیا ہے حیثر چالیاں بندیانا المقابلہ کرنو مالا پہلوانا آیا ہے دا خون آیا آج ہے آج تھے حسین دا ٹھارہ سال دا علی اکبر آیا ہے بابا جعفر ہر مہینے ختم دے لانا آئے اللہ تیری ٹیم تے راضی ہو جائے جملے ضائع نہ کر جایا رہے حلی اکبر جانگی کری جا رہے ہیں بابا جی پیاس بھی پڑی ہے پانی بھی بندی ہویا آج ہے اسے واسنے آلال ایلانانا ہیں تین دین دے تریا بابا جی ہے ترے بیکھنا جی میرے والے ہیں تین دین دے تریا ہیں سیدے ہونیاں سب دیا خوشک آئے آئے ہونیاں سب دیا خوشک زباناں اے پھر بھی ود ود ہیں جان دیتیاں میرے غازی شہر جواناں جناب مہدرام بابا جعفر صاحب اور انہ دی پوری ٹیم پورا محلہ پورا پینڈ جنا نے آج دی اس خوبصورت بزمدہ انعقاد کیتا خرچ کیتا احتمام کیتا دعا گوما اللہ گریم تمام بانیاں محفل انتظامیاں محفل اللہ سب دا محفل سجانا اللہ سب دا محفل وچ آنا علماء دا محفل وچ دشریف فرما ہونا اللہ سب اپنی پاک بارگا دے اندر قبول و منظور فرمائے نا چیز نو بابیرہ نے حکم فرمایا تے میںویں توڑی زیارت واستے آج حاضر آن اے پینڈ دا ناگ میانی ہے میانی شریف آ لے ہو آج لیے خوبصورت پورے پینڈے نے سجائی پورے محلے نے سجائی اور منویں توسی بطور مہمان بلایا تے میں چاہنا کہ توسی انج دا پروگرام جو میں سونا سجایا ہے سونا ساؤنڈ کیتا جے سونا لوگ بلائے جے تے پروگرام میں توسی انج جی اندروں سنو تے سونا سنو کیونکہ اے ویڈیو لگیئے دو کیمرے لگیئے نے اے صبح پوری دنیا تے چلنیئے تے جتے بھی آواز جاوید لوگانو بتا لگے بھی میانیاں لے تھنڈے نیزن پورے جوش نو سنانے لے بندے ستے ایک بری ہاتھ بلند کر کے بولو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ پورا پینڈ سنڈا بے آئے دائرے دے اندر محفلے تے الحمدللہ ہاری یارمینوں بابا جعفر ہو دے ساتھی ایسے جگہ دے دے سرکار کو سیادم دی یارمینہ ختم دلاندے نے بڑی خوشیوں دیئے سن کے کہ جدوں کوئی پندہ سرکار گوست پاک دی یارمین دلاندہ ہے آج کیوں کہ میرا موضوع گوست پاک دانے نا قدی موضوع دے و فرما گوست پاک پڑھاں گا آج منہ جڑا موضوع ملے یا جناب علی اکبر دی شہادت میں انشاءاللہ وہی پڑھاں گا گوست با جراب دا حکم ہویا ہو پڑھ کے دو گوست با دی جازت تسی بڑی محبت نہ تشریف فرما اللہ اینا علاماتہ سایا ساڑے سیران دیتا دیر قائم و دائم فرمای تھوڑی تھوڑی اکیت شریف لے ہو میربانی جڑے بندے پچھے ہوں گے پھر پچھے بیٹھ دے جانگے بابی عریج جو جمعہ پڑھن گے میں نے کہنے لے تو اسی ٹیم دے ہو انشاءاللہ تو انہوں پتہ لگے گا ساڑے لوگ تو انہوں سون دے کیمین تو انہوں آگئے ہیں تو ویخ لنے کیمین تو اسی سون دے ہو پیڑے جو پایا گیا ہے میں آنی آلے ہو دوڑے نال تو آڑی محبت بھی سامنے آ جانئے ہیں تو میرا جوش و جذبہ بھی دوڑے سامنے آ جانئے ہیں جہ میری تقریر وچ کو فرق رہا گیا تھا پھر دسی آجے تو دوسری محبت نہ سنیا تھا میں نے شکور رہنے ہیں کہ یار ایڈی محبت نہ لوگ بیٹھے سندھے اینا محبت نہ سماد نہیں کی دا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ کیوں اے محرم الحرام دا مہینہ جاری ہو ساری ہے تیرہ محرم الحرام دا دن گزر گیا ہے اگر چودہ دی رات شروع ہو گئی ہے بھابا جی اس مہینے دے اندر ہر شہر دے اندر ہر علاقے دے اندر ہر مسجد دے اندر ایک کی ذکر کیتا جارہا ہے وہ ذکر حسین کیتا جارہا ہے مہربانی جناب توجہ فرمانی تُسی نام ہی نہ بولو گے تیرے بندے نام ہی نہ بولے تیرے بندے نام ہی نہ بولے تیرے بندے میں تقریر کر جانی ہے تیرے بندے نام ہی نہ بولن گے اوہ صبح نیٹ تے جدو تقریر سنگے نہ فیر دے آکھنگے نہ سبحان اللہ اے در ذرہ توجہ فرماؤ جی کال شروع ہو گئی اللہ تا قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فرمایا اے در توجہ کرے ہو جی میانی آلے ہوں فرمایا جیڑا اللہ دی راہ ویچ قتل ہو جائے جیڑا اللہ دی راہ ویچ قتل ہو جائے جیڑا اللہ دی راہ ویچ قتل ہو جائے اونو مردہ نہیں آکھنا اونو مردہ میانی آلے اونو مردہ نہیں آکھنا ارز کیتی مولا جیڑا تیری راہ ویچ قتل ہو جائے شہید ہو جائے اونو توجہ فرمایا جی اونو اور بچے ہو پتر چھاڑ چھڑو دوسری تو اڑانی کام پتر پیشا ہو جا اے تو گل سونے در کنوں دے شر چھاڑ چھڑ تو تو میری گل سون پتر میں کی کہہ رہے ہوں تو سی پھر رہن جا رہے لگے رہے تو پھر ساری تقدیر ہی ختم ہو جانے اے آن جانتی چیزیں پیسہ ہیں چھٹو گل سونو گل وڈی جی بھاوہ جی جیڑا اللہ دی راہ وچ شہید ہو جائے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں مردہ انہوں مردہ نہیں اکھنا مولا کیا کیے اللہ فرمان دا ہے بل اہیاءن بلکہ او زندہ ہے ولاک اللہ تشعورون تیری اکل وچ تیری شعور وچ نہیں آسکتا وہی او زندہ کی میں لیکن شہید جیڑا ہے او آج بھی زندہ ہے شہید کل بھی زندہ ہے شہید قیامت تک زندہ ہے میرا حسین کل بھی زندہ ہے میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور قربلا دے اندر جنے بھی تن شہید ہوئے نے اللہ دی عزت دی قسم بابا جعفر تیری محفل لگی ہو یہ تیرا پینڈ پورا بیٹھا ہے حلال اعلان پوری دنیا نوحقشیوں کے سلطانی کہہ رہا ہے جیڑا حسین پاک نو مردہ مننے میں او دے ایمان وچ شاک کرنا تے شاک نہیں کردہ بلکہ پاک کرنا کیوں قرآن جنہوں زندہ آکھے انہوں کی جورت کوئی بندہ انہوں مردہ آکھے قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے تے میرا امام صرف شہید نہیں سید شہادہ ہے مہربانی جناب سید شہادہ ہے میرا امام سید شہادہ شہیدان کا سردار شہیدان کا سردار حضرت امیر حمزہ بھی سید شہادہ نے ہاپنوی شہیدان کا سردار کیا گیا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین لجبال سرکار ہاپنوی شہیدان کا سردار تے امام کیا گیا بابا میرا دل لے کہ جدوں اے مدینہ جو سواریاں چلیاں نے کرولا دی طرف جا رہیاں نے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا کائنات آلیا کیسا منظر ہوئے گا حج سید مدینہ چھڑکے جا رہے ne حج آل نبی مدینہ توجہ 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 حج آل نبی مدینہ چھڑکے جا رہے ne حج اولاد علی مدینہ چھڑکے جا رہے ne بابا پندرہ سو سال تقریباً ہوگئے نے آج بھی آشک مدینہ جا به کے او دیا چینکھاں نکل جا دی گاں ہیں کہ مدینہ دی جدائی پر کچ Very مدینہ دا وہ چھوڑا پرداش ہے نہیں ہوتا میں چھوڑا پرداش نہیں ہوتا تے رو کے اے ہوئی دعا کردہ ہے تے مدینہ شریف علمو کردہ ہے تے بابا جی میرا ایمان آنڈا مدینہ شریف علمو کردہ یونہ تے نالے آنڈا یونہ سدا وصدا رمہ تیرا توارا یا نانا جڑا نبیدہ بلاوے سجاہت بلادی کر کے میرے نہ لیا کھے گا سدا وصدا رمہ تیرا توارا یا اللہ تیرا ہاتھ سلامت رکھے میانی آ لیا کھےڑا محمد زکر جی بلندی ہو یا کھےڑا نبید زکر جی بلندی ہو یا کھےڑا رحمد لیل آلمین دے زکر جی بلند ہو یا تے مل گیا کھنا جی سدا وصدا وصدا دا ہاں کیا بات تیری چیتے ہاں دے غریبان دا خوزارا رسول اللہ بان گیا آن دینے امم لے حسین جا رہے آئے آئے ہائے لے حسین جا رہے آئے نی امم تیرے بیڑے کھیٹن آلا تر چلائے ہماں تیری گودی ویجی پلند اللہ حسین ٹر چلائے ہماں تیرا پتر جا رہے آئے پاپا جی میرے حسین آخری سلام گیتا ہے حضرات جملے سنے آرے میرا امام ماندی قبر دے سلام کر کے بھائی میانی آ لیا میرا امام اپنے نبی دے روزے دے گئے آئے اپنے نانے دے روزے دے گئے آئے میرے نانے میرے نانے نوازا حج نانے دے روزے دے جاگ ہاتھ بنے بن کے کہہ رہے کملی والے آئے حج تیرا پتر حسین جا رہے آئے حج تیرے کمدیاں دے سوار اوڑا حسین جا رہے آئے آج حسن دا ویر جا رہے آئے چنابِ حسین سلام کی تات بچھو چنابِ حسین سلام کی تات سلام کر کے آگے نے لین آنا ہوا میں آنی آ لیا آئی تر دیکھنے ہی لین آنا ہوا آئے لے رب دے تھے ملے نی جار دے اس دن عید مبارد کی حوزیں تھے جس دن فیرے ملا گئے میرے امام نے سلام کی تائر فرمایا لیں نانا آج تیرے دین حسین دی لوڑ پہ گئی ہے میں آنی آ لیا جملے سنے آ رہے میرے امام نے ہاتھ بن لینے درج کی دی نانا تیرا شہر وسطہ رہن آئے تیرا روزہ وسطہ رہن آئے نانا حسین نہیں آئے گا نانا حسین نہیں آئے گا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں آنی آ لیا آج حسین دے پتر دی شہادت سننی آ آج آمیر علی اکبر دی شہادت سننی آ حلل ایلان دنیا نو پیغام دے کے کہہ رہا حسین ورگا بابا جی توجہ کرے ہو حسین ورگا نوازہ کوئی نہیں محمد ورگا نوازہ کوئی نہیں حسین ورگا اپکھا تھوڑا اتنو کر دے پر حسین ورگا نوازہ کوئی نہیں تے مصطفیٰ ورگا نانا کوئی نہیں ماشاءاللہ دو دراز کو لوگ واجد گندر صاحب اپنی پوری ٹیم دے نال تشریف لے کے آئے میں میہانی دی طرف ہو ویلکم کرنا صدرے بدرے دوں اے بڑے عاشقی رسول نے تے سوننا نا لے اللہ باقی ندی محبت سلامتی ادا فرمائے ایتھے آو ذرا سامنے اے دراؤ تھوڑی ساری ٹیم جڑے بندے نال آئے ماشاءاللہ اے دیکھو نا ایٹی دور بندہ آوے تو انہوں عزت دینی چاہی دی اے تھوڑے پینڈ واسطے عزاز ہے میہانی واسطے عزاز ہے اللہ باقی او بچے ہو تو سی بھی تھوڑے پیچھے ہو وہ پتر او ٹین ڈال ہے تو بھی پیچھے ہو تھوڑا اے دردرہ توجہ فرمائے جی بھاوا مدینہ چھڑ کے حسین ابن علی جارے نے اور او حسین ابن علی میں نے میہانی آلیا آج بابا جعفر تو پوری ٹیم نے آج محفل سجائی ساری دنیا بیکھے یو ٹیو فیس بک دیکھ میں آنے یالے نمبر لے گئے نہیں میں نے ایمان داری نہ دسو یار کاری صاحب امام مسجد پانچ سال مسجد چنگی زندگی گزار کے گیا ہوئے نا تو لوگ انہوں جان دیندے بولے بولے جان دیندے جیڑا ہون جدا ہوئے انہوں تو کوئی ڈاکتا ہی نہیں نا انہوں 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 شکر جان چھوٹی ہے تو جیڑے نمبر کے ہون پھر لوگ انہوں جان دیندے نہیں لوگ انہوں نے یار چنگی زندگی گزری ہے چنگا وقت گزری ہے لوگ انہوں جان دیندے نہیں ملے ویچ کوئی قرائدار آجائے نا تو چنگا ہوئے نا نمازی ہوئے پریزگار ہوئے تو لوگ انہوں نے چاچا نہ جائیں تیرا قرائے سیدھے آنکہ چنگا بند ہے ہم سایا چنگا ہوئے تو زندگی سکون دی گزر جان دی ہے تیجے ہم سایا پیڑا ہوئے تو سکونہ لی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جان دی ہے بابا آئی تھے چنگا ہوئے تو کوئی جان نہیں دیندہ میں نے ایمان داری نہ دسیں آج میں آنی آلے سونی سلطانی آیا حلال اعلان کہہ رہے ہیں جیڑی مدینہ تھی رونک حسین ابن علی ہے آئے آئے مدینہ تھی رونک حسین ابن علی ہے جی تو میرے امام جان لگے آخری سلام نانے دے روزے دے لینہ نام حسین کربلا جا رہے ہیں حسین کوفہ جا رہے ہیں بابا جعفر اللہ دی زدی قسم ہے تیری پوری ٹیم بیٹھی ہے آلال اعلان کہہ رہے ہیں مدینہ چھٹنا بہت اکھ ہے جناب زینب جناب شہروانوں جناب سکینہ چھٹ کے جا رہے ہیں نانے دے شہر مدینہ توجہ فرمایا جائے میں ایتھے دونوں ایک شیر سنانا ہے جی تو جناب سگرہ آخری سلام کیتا نا جناب علی اکبر تے جناب سگرہ نے بابا جی اینج بابا حسین تے سامنے ہاتھ بننے جیڑا آلے نبی نمانن مانی بیٹھ او دنہ کہا لے ہاتھ بن کے اندھی بابا علی اسگر جا رہے ہیں حسین پاک فرما دنے جا رہے ہیں بابا سکینہ جا رہی ہے حسین پاک فرما دنے سگرہ جا رہی ہے عرض کر دی بابا جے علی اسگر جاوے تے نال پہن سکینہ جاوے تے جے علی اکبر جاوے تے نال سگرہ نہ جاوے نال سگرہ نہ جاوے ربے کعبہ دی عزتی قسم بابا جنگلے سنے آجے تیرا ایمان دازہ ہو جائے گا حلل ایلان سلطانی آج میں آنید تائر و جبیگ بابا نمانے شاد قدمہ جبیگ حلل ایلان شیر دین لگا پہلی وری سنے گا تریا یا کھانچے یا تریا جانے نہیں حلل ایلان سگرہ تکے لے ویرانوں سگرہ تکے لے ویرانوں اچھا موڑ نئی اوڑا جدی تب چھوے سگرہ تکے لے ویرانوں سگرہ تکے لے ویرانوں اچھا موڑ نئی اوڑا سگرہ تکے لے ویرانوں اچھا موڑ نئی اوڑا مگرہ تکے لے ویرانوں سگرہ تکے لے ویرانوں اچھا موڑ نئی اوڑا اچھا موڑ نئی اوڑا اچھا موڑ نئی اوڑا 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 آیا ہاں ہوجوزہ راتہ بچڑایا آیا آجا حلہ دیکھ سمیں میانی آلیا جملے زیاینہ کرے آرے ہیں درہ کے لئے درہ کمیں لگ گئے نے درہ صورت محرم نو پانی بند ہوگئے آئے نبی دی آل دی پانی بند ہوگے آرے ہائے محمد پترات بانی بند ہوگے آئے آلے نبی دی پانی بند ہوگے آرے ہم لا دی علی دی پانی بند ہوگے آئے آئے بابا نمانی شاد گول بیڑا لیا اللہ دی قسم اٹھا گیا نام آئے کیسا منظر روڑا آئے جدوں پانی باند یوں یا آئے میرے امام نو شمر کہے لگا حسین آسا پانی باند کر دینا آئے آسا پانی تیریا خیمیاں تک نیون دینا میرے امام نے فرمایا او دنیا دیا کتیا آئے پانی باند کر لیا حسین پانی نہیں مانگے گا آئے آئے سنی حسین پانی تا سوال نہیں کرے گا کہے لگا حسین پیاسا رہ ل میں گا حسین پکھیاں رہ ل میں گا خرمایا یو کمینیوں میں پیاسا بھی رہ لوں آگا میں پکھیاں بھی رہ لوں آگا شمر کہے لگا حسین تو بجھو کری یار شمر کہے لگا حسین ہو جا ساڑے کاؤلنے حکمت ساڑے کال فیرات تلوارا ساڑے کال پیسہ تے مال ساڑے کال نہر فیرات ساڑے کال بابا جی میرے امام فرما دینے فرما دینے یزیدیو فوجان تواڑے کال نے اجملہ سننا ہی ذرا فوجان تیرے کال نے دیر تیرے کال نے حکمت تیرے کال پیسہ تیرے کال نہر فیرات تیرے کال پریش مر سنے لے اے نانا ہی میرے کال اللہ ہی حسین کو آج نانا محمد ہی حسین نال آج عرشان والا رب ہی حسین نال خرمایا جنت ساڑی یہ جنت ساڑی یہ اسی جنت وارس بان کے آئے میں آنی آلیا جملے جایا نا کری آرے میں نو ایمان داری نا دسی آج بابا جی تصمیم و حرم دا سورہ تلوہ آئے حال نبی اولا دین علی بیٹھے ہوئے نہیں ایدروں تصمیم و حرم دا دین چڑن دا ویل آئے فجر دا ویل آئے میرے امام نے فرمایا علی اکبر آجا سونی علی اکبر سونی علی اکبر آجا اللہ دی قسمیں لوکو جملے رولا دین دے اٹھارہ سال تا علی اکبر بابی دے سامنے کھلو گے آئے حرج کر دے پاپا حرج پتر نو حکم دے آرے حرج دوڑا پتر دی آرے حرج علی اکبر دی آرے حرج شبیع رسول دی آرے حضرات جملے زائع نہ کرے آرے میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین آڈر ہوئے فرمایا پترہ حرج کر بلا دے ٹپے دے نانے والی آزان سونا دے حرج کر بلا دے ٹپے دے آزان سونا دے ہوئے میانی بیچ بہن آلے جملے زائع نہ کرے آرے حلہ دی قسمیں بابا جعفر آلال اعلان کہہ رہے ہیں چھے دوئے علی اکبر نے کربلا آ دے ٹپے دے کھلو کے آزان شروع کی دی یونی میرا امان اندہ واجد گوندل سا ہوئے ہم آمان رک گیا یونی آنے خضا ہمان رک گیا یونی آنے ہو تھے ہر چیز ساکا دو گئی یونی ہجے کربلا آئے اندر آزان گوندل دے رہے آجے ہجے مصطفیٰ دی ہمیں شکل آزان دے رہے آئے ہجے شبیع رسول آزان دے رہے آئے ہجے علی اکبر آزان دے رہے آئے جدو آزان دی آواز بلاندل یونی اگر اجازت دی ہوں دے میں تنو آزان دے دو جملے سنا دے نا ہو اگر اجازت دو میں میں آنی آ لیا میں تنو آزان دے جملے سنا نا ہو میرا ایمان آنے دائے ہلی اکبر میں جدو بابا جی کا پی والی چہرہ کی تھی اوڑا ہوئے چہرہ کر کے یا دائے اوڑا ہوئے اللہ هو اکبر اللہ اللہ هو اکبر اللہ اللہ اشہد واللہ اللہ اللہ اشہد واللہ اللہ 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 اشہد واللہ محمد رسول اللہ اشہد واللہ اشہد واللہ اشہد واللہ اللہ اشہد واللہ اشہد واللہ اشہد واللہ جماعت کرانے بابا جملے سنیاں جے میرے امام مسلطے آگے محمد 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 اشہد واللہ اشہد واللہ اشہد واللہ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّ قَلْمِنَ الْمُرْسَلِيمِ میرے امام جماعت قرارے ہیں جماعت ہو گئی ہے ہماری ابن سادھ آیا ہے انہا حسین کلان دون ہے یا یزیدیں ہاتھ بیچ ہاتھ دمیں گا یا پتر زبا کروائیں گا یا بدیجے زبا کروائیں گا یا بانجے زبا کروائیں گا میرے امام نے فرمایا یزیدیا نانا اسی آبوی پاکا ساڑھی آلوی پاک ہے اسی آبوی پاکا ساڑھی آلوی پاک ہے ساڑھی جادوی پاک ہے فرمایا عمر میں نو پیچان میں علی دا پتہ رایا میں زہرہ دا پچڑایا میں زینب دا ویر آیا میں مصطفیٰ دا نباس آیا حضراء جمعے سنے آرہے میرے امام نے فرمایا اسی یزیدی بیعت نہیں کر آئے اسی یزید حق جو ووٹ نہیں دے آئے اسی شہیدوں جاوانگے اللہ دیکھ سمیں اے در سنیں انتظامی آلے اچھا میں فرس جائی آ حلل اعلان کہہ رہے ہیں میرے امام نے فرمایا یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے ایتے اور دیکھ رہے ہیں میرے والے یہ ہو شرط ہے میں آنیا لیا جتے جتے میں یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دیان رہ جائے نانے دی جان رہ جائے سنیں یار اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دیان رہ جائے نانے دی شان رہ جائے تمہیں لٹی جائے چونک حسین دی آجے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام نے فرمایا اسی بیعت نہیں کرا گے اسی یزیدی نہیں بنا گے اسی حسینیم میرے یہاں رگاں بھی جو حیدر قرار دا خونے میرے یہاں رگاں بھی جناب زہرہ دا خونے حضرہ جملے سنیں آرے چھے دو جنگ جاری ہو گئی ہے میرے امام دے جان سار جارے نے کتے وہاں بین قلبی جہا رہے نے کتے حبیب ابن مزاہر جارے نے بھابا جملے سماد کر جائے ہائے واری میرے حسین دے پتر دیا گئی ہے ہائے واری علی اکبر اٹھارہ سال دے جوان دیا گئی ہے میں نو ایمان داری نہ دس یار ہوئے آج بھی لڑائی لگ جائے ہائے سجنا پتر پیوں میں دے سامنے آ جاندے ہائے پتر پیوں میں دے سامنے خلو جاندے آن دے نے خبردار میں آنی آلیاں انوے خی میرے والے آن دے نے خبردار ہائے سامنے کا اینا دالیا جملے سنیار ہائی تھے ہسین دے پتر جارے آئے ایتھے علی اکبر جارے آئے ایتھے ہسین دے لگنے جگر جارے آئے می نو ایمان داری نہ دس یار جے چھنے چنگے پتر دے نے ہائے اپنے پیوں میں دے بازو بڑھ جاندے ہائے اپنے پیوں میں دے سامنے خلو جاندے آن دے نے خبردار ساڑے اپنے ہاتھ نہ لیا جے ساڑے پیوں نو چڑکنا ہمارے آج ساڑے باپ نو کالنا کری آڑ بابا جی پھر باپ تے باپ ہوں دے نے پھر پیوں تے پیوں یوں دے نے ہائے باپ جنات آتر واضا یوں دائے واجے صاحب اللہ دی کسم اٹھاں کے آنا ہائے پیوں میں دو بغیر رون کا مک جاندی آر ہائے پیوں میں دو بغیر پہارا مک جاندی آر ہائے پاپ زندہ آئے ہاں جی اپنے نوزینے لالنگ ہاں جی پاپ کا مدھا چملے آر ہائے آجی اپنے دے ہاتھ چملے آر تائیوں تے میاں محمد بک سے بولے آئے تائیوں تے رومیے کشمیر بولے آئے میاں سا باندینے پاپ مرہتے ہائے پاپ مرہتے ہائے پاپ مرہتے چھتی داڑی آلا رو رے آئے یا سین پہ سادہ ہوک رو رے آئے ہائے کری ساب ساچھی آن دے ایو پیوں پیوں میں دے پیوں پیوں میں دے کتے پیوں میں دے پیوں میں دے چاچے سوڑے نہیں لکہ دے کتے اب سوڑے نہیں لکہ دے آج اپنے شریع کے برادری نو دسے آج ہے آج اپنے پتر جمعان ہو گئے آج باپ در پتر وٹ بڑن گئے آج پی او نو سینے لال آر آج کدی باپ نو گالی نا دے آر آج کدی باپ نو چڑک نا مار آر آج کدی باپ دا دل نا دکھا یار اللہ دی کس میں رون آل آج باپ مرہت شرن گاہ ہو گئے ہاتھا ویڈ مر میاڑی آ لیا ہاتھا ویڈ مر کند تھا لے آج مام آباد آج سجنوں مام آباد مہا مد بخشا تے کون کرے رکھے والی مام آباد میاڑی آ لیا مرے والوی کھی ٹیم تھوڑا کرنا زیادہ نے حضرات جملے سماد کر جایا رہے بارہ بجے تک دعا کرنی ہے جملے زیادہ نہیں کرنی ہے میرے امام دا پتر اٹھارہ سال دا یلی اکبر اپنے باپے دے خیمے دے سامنے آکے رو رہے آئے ہاں دے بابا جانے ہے یزیدی للکار رینے بابا جانے میں نو آڈر کرے آج آج حسین دا پتر جا رہے آئے آج میرے امام دا لگتے جگر جا رہے آئے آج نبی پاک دی تصویر جا رہی ہے واجد گوندل سا بلا دی قسمو ٹھا کے یا نا ہے جملہ دنیا رولائی آو میرے امام نے علی اکبر نو سینے لالیا خرمایا وے پترہ میں تنوں جہان تو منہ نہیں کردہ پھر میرے اپترہ چاندی واری اپنی پوپویاں کل اجازت لہلے چاندی واری زینب کل اجازت لہلے میں آنیا لیا پوپیاں پوپیاں یوں دیا نے ہے پڑے لہت لڈاندیا نے آج پتر دے ویڑے پتر آوے آج ویر دے ویڑے پتر آوے آج پوپیاں یا جاندیا نے آج پتر دے ویڑے پتر آوے آج پتر دے ویڑے پتر آوے حلی اکبر میں آنیا لیا چنا مفوزے نبنے گوھ دی وچھ لیا یوں یا چنا پیار اپنی پترانل نہیں کردی چنا پیار علی اکبر نل کردی رہی ہے حلی اکبر نو نہلاندی رہی ہے حلی اکبر نو کپڑے پماندی رہی ہے موسیقی 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 دولے آنے میرا امام ڈولے آنے دول سکتا ہمیں آنے آنے آ لیا میں تقریر نیڑے لے گیا ہوں میں ہیں ایمان داری نہ دس یا رے حسین کی میں ڈول سکتا ہے وجہ سا جنہو نبی کندیاں دیں اٹھانتا رے آئے جنہو نبی لوڑیاں دیں دارے آئے جنہو نبی گرتیاں دیں دارے آئے مرے حسین دا پتر جہاں رے آرے آج آٹھارہ سال دا جمان جارے آئے جناب زینب نے تیار فرمایا وے فرمایا لہ علی اکبر اجمان دا آخری سلام آئے جناب علی اکبر نے خیمیاں بینچ جہاں گے سب نوی آخری سلام آکے آئے جاندی وری بابا حسین سلام آکے آئے ہوئے میرا تے دل آن داوے حلی کا گربی کے آگر ہے حضرت درد دل نہ سنی حلی کا گربی کیا گر ہے جس گر کا پچا پچا حلی کا گربی جی نوجوانہ میربانی سونا پہ سونا ہے حلی کا گربی کیا گر ہے جس گر کا پچا پچا ارے جسے دیکھو وہی سیر خدا معلوم ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے حسینیات 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 یزیدیات 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 حلی کا گربی کیا گر ہے اے سونے علامہ بیٹھے ہوئے نے حلی کا گربی جہا گر ہے جس گر کا پچا پچا ہرے جسے دیکھو وہی سیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام دا پتر اٹھارہ سال دا میں نے امان داری ندر سو میانی ویچ بین آ لیا جوان پتر کی بلا کسی دفوت ہو جائے نا جوان پتر تو بابا جعفر لوگو بابنو آن دے نا تو نہیں کندہ دے نا اسی آپی چکانگے جوان پتران دیاں مجتاں چکنیاں پی اوان دے کندیاں دے بڑے اوکھی بان جاندی قسم خدا دی بابا ہر بندے نا اے اے کوئی نہیں ہر بندے نا جیڑا بندہ ویسے آیا انہوں کی پتہ میں کی بیان ہے جدے کار بیتی ہوئے تو انہوں پتہ ہوں دے بھی درد کی نو آن دے نا تو ساؤز کی نو آن دے نا تو جیڑے تے بیتی نہ ہوئے کیوں میں یہاں محمد بخش بولے نا دکھیے دی گالے بولو دکھیے دی گالے دکھیا جانے تو سکھیے انہوں کی خبرہ جیڑا بندہ چنگا پڑے انہوں کی لگے بابا جی جیڑا کار بیا کھاندہ ہے جیڑے کار آٹھا بھی ہے جیڑے کار چاول بھی نے انہوں کی لگے آٹھے دا پھمے کہت پھمے آٹھا لبے تو پھمے آٹھا لبے تو پھمے نہ لبے انہوں دے لب دی بھی روٹی انہوں دے کار تے راشن مجود ہے میں نا اس بندے نو پوچھ جیڑا تین کینٹے دے پیچھے لین ویچھلا گے کہ ایک آٹھے دی بوری لے کے جا رہے ہیں انہوں قدر پوچھ آٹھے دی قدر کیے چلے آ اے جنیاں رونگا ہوں دیا نہیں نا اے پیو نلی ہوں دیا نہیں قسم خدا دی جیڑے باب بیٹھے ہو بولے آجے گبر سبحان اللہ اے جنیاں رونگا نہیں نا اے جنی تیری تھاٹھ واٹھے تیرے پیچھے ایک ماہی آجڑی دعا کر دیا تیرے پیچھے ایک بابای جیدو تکار کروں نکلنے ہیں نا نا میں آنی آ لیا جملے سنے آجے تیرے باب پیچھے ہاتھ چوکے دعا کر دا مولا میرے پتر دی خیر ہوئے ماں رو گے ہندی مولا میرے شہزاد دی خیر ہوئے بابا میں نے ایمان داری نہ دسو یاد جیڑے ساری زندگی پتران دیا خیرہ مانگ دی رہی ہے جیڑا ساری زندگی پتران دیا خیرہ مانگ دا رہا ہے آج او سے مائی تے بابے نو کروں تکے مار کے بار کٹ دیتا گیا ہے کہ تو اڑائی تھے حیساء تو اڑائی تھے کچھ نہیں میں کہا چلے آ نا نا جنہیں باب نو ستایا انہیں سوخ اچھی بولو انہیں سوخ بابا جعفر تیری پورا مجمع لگیا لوگ وہ دروی کھڑے نہیں ہے دروی بیٹھے بھی نہیں میں فیصلہ کر لگا تو آڑے کو کروانا بابا جی میں نو ایمان داری نہ دسو تو آڑے پینڈ ویچ کوئی ایسا بندہ ہے بھے کہ جنہیں ماں پہ انہوں گالاں کر دیا انہوں نے بڑا سخی واسدہ ہوئے اے کوئی میں نے پورے پاکستان ویچ کوئی نہیں ملیا پاکستان پوری دنیا ویچ ہوئی نہیں سکتا جیڑا ماں پہ ہو دا نا فرمان ہوئے انہوں سکون آ سکتا پوری دنیا پہ سن دیئے پورا پینڈ پہ سن دا ہے جیڑا ماں دا نا فرمان ہوئے جیڑا باپ دا نا فرمان ہوئے علی اکبر ایتنی سیاک ہے جناب علی اکبر نے بابا جی میں دا یہ ٹارہ سال دا میں آجے ویکھیا کی ہے میری یہ عمر کی نہیں ہے بابا میں کربلا جاوہاں بابا میری تے جنگ ہی نہیں جنگ تے تو آڑی ہے ایتر میرے والدہ کیوں اج سکا پہ وہ کسے نہ گالک آردہ ہوئے نا پتر کولوں دی ننگ جاندہ ہے گالک سنے بڑی کروڑاں دی گالک دین لگا میری آنی آلیا سکا پتر کولوں دی ننگ جاندہ ہے میں آگلے دن آکھا میں کہو ترے اببے نو گالاں پہ دیندہ ہے تو چوب گار کے کولوں دی ننگ گیا اندھا میں کی کراں بے دے وصب ہی ہیں جدینے ہاں ہے ویکھی اببے دے وصب ہی وصب نو سمجھ دے ہو کہ نہیں پنجابی میں بولنا پہ ہے بلکل ٹھوس پنجابی اببے دے طریقے کار ہی ہیں جدینے اببے دے کام ہی ہیں جدینے میں کہا چلیا آج اس بابے دی دھاڑی چٹی ہو گئی ہے تو تیری دھاڑی کالی ہو گئی ہے آج اس پیو دے گوٹے جواب دے گئے وہ دے کل سہی طرح اٹھیا نہیں جاندہ وہ دے کل سہی طرح ٹڑیا نہیں جاندہ تو آج پتر پینٹ کوٹ پا کے تو کٹن دا سوٹ پا کے تو گڑی تے بے کے کرولہ تے بے کے موٹر سیکل تے بے کے آنڈا میرے نال دا کوئی ایکھے آجے میں کہا چلیا تنوی اس جگہ دے پچان اللہ تیرا باپ ہے کون ہے جی تیرا باپ ہے تنوی اس جگہ دے لے کے ان اللہ تیرا باپ ہے تو کس طرح کے ہے اپنے باپ نے چھڑک ماری ہے تو کس طرح باپ دی بیدوی کیتی ہے علی اکبر سنو شہادہ جناب علی اکبر دی گوڑے تے سوار ہوئے جناب زینب نے خود ماندی طرح پیار کر کے سوار کیتا فرمایا جا پترہ اللہ دے حوالے میں آنی آلیا گل نیڑے لے گیاں توجہ فرمایا جا میں جڑی گل کی دیئے نا بارہ بجے تاک ٹائم ہے تو بارہ بجے تے پہلے دعا حسان کرنی ہے تو اسی جملے سننے نے جا پتر اللہ دے والے جناب علی اکبر گوڑے تے سوار ہوئے کربلا دے ذکر وچھ رہونا لیا کربلا دے ذکر چانسو وغانا لیا آج محرم دا مہینہ اللہ تنو تیری اولاد دا دوکھنا دوے اللہ کیسے پہو دے سامنے دا پتر قتل نہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اینج دا معاملہ ہو جائے میں نے ایمان داری نا دا سوشیال کوڑی ہو جدو علی اکبر گوڑے تے سوار ہو کے اپنا بابی انہوں ہاتھ نہیں سلام کیتا بابا تیرا پتر جا رہے تے بابن پتا بھی ہوئے کہ انہیں ہونے زندہ جانے ہیں تے زندہ واپس ہونا انہیں موڑ کے زندہ واپس ہونا نہیں پتا بھی یہ پھر بھی جناب علی اکبر نے میرے امام نے سلام کیتا ایدھر بابا میرے والوے کیا جائے میرے امام نے سلام کیتا فرمایا جا پترہ میرے نانے دے دین تو گروان ہو جائے جا میرے علی اکبر تیری شخص میرے نانے مصطفیٰ کریم نہ مل دیا جا چلا جا ایتھے جملے سنی تیرہ سینے دیل دی دنیا نہ بدلی تے گل کریں بابا جائے جناب علی اکبر نے گوڑا دڑایا میرے دنیاں دیاں فوجاں صفاں بن کے کھڑیوں نے شمر سامنے کھڑا ہے ہماری بن سادھ سامنے کھڑا ہے ہولی سامنے کھڑا ہے آج حسین دا شیر آیا ہے آج حسین دا شیر آیا ہے سمجھو آج حسین دا شیر آیا ہے آج حسین دا پتہ آیا ہے حلی اکبر گوڑا دڑا رے آئے کربلا دی زمین کمب دیئے آج حسین دا پتہ شیر آیا ہے آج حیتر کرار دا خون آیا ہے آج علی دے پتہ آیا ہے حضرہ جملے سنیا ہے شمر کہنے لگا کونے اٹھاران سال دی جوانی لینکیں آگے آئے حلہ دی قسمیں بابا نمانے شاہ بین آلیا جملے سنیا ہے حلی اکبر آن دینے ہوئے یزیدیاں میری شکل وے تھا میری شکل میرے بابا ہنسین دے نانے نل مل دیئے میری صورت میرے نانا نل مل دیئے حضرہ جملے سنیا ہے بیدروں یزیدیاں دیاں فوجاں دے یہاں رو گئی آنے بڑا بڑا بادشاہ جملے سنیا ہے بڑا بڑا پہلوان آیا ہے حلی اکبر نو کہن لگا اگر آتو بڑا بڑا پانجھیوں میں حج میرے نل مقابلہ کرے گا میرے امام نے فرمایا مقابلہ کرانگا حیتر جملے سنیا ہے آکے ہو کے کہن لگا سامنے آجا میرے امام دے پتر دا گوڑا سامنے آیا آجا چالیاں بڑیانا مقابلہ کرنو مالا پہلوان آیا ہے حلی اکبر فرما لگے پہلوان پڑا بڑا پہلوان بننا ہے تھنو گوڑے دی زین بننی تے آئی کوئی نہیں بابا جملے سنیا ہے تھنو گوڑے دی زین بننی تے آئی کوئی نہیں ہونے جوک گے گوڑے دی زین ولوے کھی آئے حلی اکبر نے فلوار ماری یہ سیرتان تو جدا ہو گیا آئی تھے شیر خدا دا خون آیا ہے اے تھے علی دا خون آیا آج ہے آئی تھے حسین دا ٹاران سال دا علی اکبر آیا ہے بابا جعفر ہر مہینے ختم دے لانا آئے اللہ تیری ٹیم تے راضی ہو جائے جملے ضائع نہ کر جائے آرے حلی اکبر جانگی کری جا رہے نے بابا جی پی آنس بھی پڑی ہے پانی وی بندی ہو یا آج ہے اسے واسنے آلال ایلانانا ہیں تین دن دے تریا بابا جی یہ ترے ویکھنا جی میرے والے ہیں تین دن دے تریا ہیں سیئے دے ہوں یا سب دیاں خوش کے آئے آئے ہوں یا سب دیاں خوش کے زبانا اے پھر بھی ود ود اے جانا دیتیاں میرے گازی شیر جوانا پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے گازی شیر او کو پچھے ہٹی ہے کسی آنکھ ہے کہ امام پاک میں نہیں جانا کوئی ایک راوی لیاو کوئی ایک روایت لیاو کوئی ایک کتاب لیاو ایتھے تے اسی سال دا بابا پیان دا ہے آقا مینوں جان دے ہو اسی سال کی نہیں عمر ہوں دی بابا جی بندے کل ٹورن بھی صحیح نہیں ہوں دا دوڑن تے دور دکھا لے تے میرے آقا حسین دے شہیدہ میں چھے گلامہ میں چھے اسی سال دا بابا بھی آیا جے تاریخ پڑھ کے ویکھو ہاتھ با نکاز کی تے زور میں جاں آگا علی اکبر اینج بابا حسین وگنا جنگ بھی کر دے میرے امام دے پتر دی جنگ بھی کر دے اینج تلوار لہرائی جا رہی ہے یزیدیاں دیا دوڑاں لگ گئی ہیں شمر دی دوڑ لگ گئی حولی دی دوڑ لگ گئی عمر ابن ساتھ دی دوڑ لگ گئی یہ کون آیا ہے کون آیا ہے شمر کیاں لگا مینوں دے اینج لگ دے جو میں کربلا ویچ مولا علی آگے نہیں علی بابا جی ایتھے توجہ کرو جیڑا سخی باپ ہو ہوئے نہ تو پتر بھی سخی ہوں دے توجہ کریں اذرا میروانی میں نکتہ دین لگا ہوں باب سخی ہوئے تو پتر بھی پیو چودری ہوئے تو پتر بھی چودری ہوں دے گئی باب پیر ہوئے تو پتر بھی لوگ کی پتران دے آتھے چوم دے بابا جی توجہ کرو جیتو جیتو مرید ہو تو آڈے پیر صاحب زیادہ پانچ چل سال دا ہوئے اور دے آتھے چوم دے ہو کنی چوم دے کہ پیران دا پتر بولو یار پیران دا شہداد ہے میں نے ایمان داری ندس ہے جے آج پندرہ سو سال بعد پیران دا پتر ہو کے پیر بن سکتا ہے پیران دا پتر ہو کے ہاتھ چما سکتا ہے تے کربلا وجہ حسین دا پتر ہو کے جرد و بہادری نہیں وخوا سکتا این دی جرد دے وخوا این دی بہادری دے وخوا جی میں حضرت علی اکبر نے کربلا دے اندر بہادری وخوا سجیوں تیر کھبیوں تیر سامنے تیر پچھوں تیر میرے ایمان دا اٹھارہ سال دا لی اکبر زمین تھی آیا کائنات آلیا جملے سونی میں گل موقان لگا اٹھارہ سال دا لی اکبر جدو کربلا دی زمین تھی لگا نا تے بابا حسین والچیرہ کر کے کہنے لگے یا اول حسین میرا بابا حسین آیا جے پتر زمین تھی آگئے میرے ایمان پاک دے نا لین لتھے ہوئے چادر دا ایک نکر مونڈے تھے تھے ایک نکر کربلا دی زمین تھی بھی رولتی ازرحات کا وجہ کرے آجے میرے ایمان دھوڑ کے جا کے علی اکبر نے اپنی گود بچ لہ لیا فرمایا پتر کیوں رویاں بابا میں یزیدیاں واسطے نہیں رویا میں ڈر دی وجہ تو نہیں رویا میں اس واسطے رویاں کہ میرے بابا حسین کی بنے گی میرے بابا حسین کی بنے گی رب بکھا باتی عزتی قسم اٹھا جانا آج اولاد نیک ہوئے نا تھی انہوں پیو دی فکر ہوں دی پیو دی ڈینشن اببے نے روٹی کھا دی یہ کہ کوئی نہیں اببے نے پانی پیتا ہے کہ کوئی نہیں اببے نے کپڑے اس طرح دیتے جا کہ کوئی نہیں آج بھی فکر ہوں دی اولاد نو بابا جو ملے سنے آجے دھائیوں دے آلال اعلان آج میں آنی دے سرزمین اندر بہاگے آج بابا نو مانے شاد دربار دے بہاگے آلال اعلان کیا رہے ہوئے صدا نا پاگی ہوئے بھلے بھلے بھولے سرزمین اندر بھولے ہوئے صدا نا مہاں پے ہوئے صدا نا مہاں پے ہوئے حسین نجوانی بابا یا اللہ دی قسم سلطانی تقریر چھڑے لگا جملے سنے آرے جنابِ علی اکبر زمین تے آگے میں آنی آلے تر دیکھیں جنابی علی اکبر زمین تے آئے ہاں دینے بابا ہوسین آیا ربے کا بابی قسم میں میں آنی آلیا جملے سنے آرے جنابِ حسین نے توڑ کے آئے آگے پتر علی اکبر نو جکلے آئے خیمے اندر سے نو بیوٹی کی دیا میرے امام اندن جن ملنے اکبر میرے نو موک گئی تقریرہ در جملے سنے آرے موک گئی تقریرہ در جملے سنے آرے اکبر میرے نور ہو دیرے نہ لاوے آ جاوے ہوئی آج پیوہ دا چیرہ بے کھنواس دیں ہوئی آج لوگ دیس ہو دیا دنیا آ جا دینے ہوئی آج مانوان دا چیرہ بے کھنواس دیں ہلا مزا لوگ کی مسکتو ٹکٹا کر آگے آ جا دینے ہاں دینے ویرو ہجے پیوہ نو دفن کر آجے ہجے میری مانو دفن کر آجے میں سوٹیا دویا کے باپ دا چھرہ بے کھنائے میں یورپ جویا کے مان دا چھرہ بے کھنائے جن ملنا یک پر میرے نور ہجے پیوہ دے چھرہ بے کھنے 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 ہنو ملنے ہوتے آجاوے علی اکبر رازی بابا ہے سنے ہو میاں ڈیا لیا علی اکبر رازی بابا ہے تھیری امی زیر تے صغیرہ رون دی جنب علی اکبر نو سینے لالے آئے تھرمائی پچڑے آ پوپھو دے خیمی چی جان آئے ہجے رسٹے ویچی جارے نے جنب علی اکبر دیاں یک تھاں براندے ہو گئی آنے ہجے میں آنی دے تربار دی سرزمین دے بے نالے ہجے میرے امام دے پتر دی شہادت ہو گئی ہے ہجے اٹھارہ سال دے علی اکبر بابا ہنسینے چھڑ کے تور گئے آئے اینا لی اللہ ہیوہ انہاں گئی لہی ہی راجیون پھر کربلا دی زمین نوی علی اکبر دس گئے نے ایتر وی کھنائی کربلا دی زمین نویون محمد دس گئے نے کربلا دی زمین نوہر بین یزید دس گئے آئے جدوہر شہید ہویا آئے بابا جعفر جملیں سنیں او تھے ہرنے ہاتھ لے را کے آکھیں آئے میرا بھی جدان آندا ہر بھی آندا یون عزمتِ آلینب پر چھڑی یہ شیئر کے چھڑتے یہ پر چھڑی یہ ہاتھ بلند کر کے بولنے یہ کوری سبحان اللہ عزمتِ آلینب دھولے نہ جانا لوگوں ہاتھ بلند کر کے کوری حسین پاک دے نہ دے عزمتِ آلینب عزمتِ آلینب دھولے نہ جانا لوگوں عزمتِ آلینب 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 عزمتِ آلینب عزمتِ آلینب حسین پاک دھولے نہ جانا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں عزمتِ آلینب عزمتِ آلینب آلینب عزمتِ آلینب گولے نہ جانا لوگوں عزمتِ آلینب موسیقی حسینیات 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 جنہیں آلِ نبین الپیار کیتے ہیں ایدر توجہ جنہیں آلِ اچھی بولو آلِ نبین الپیار کیتے ہیں اے ساڑھا ہاک باندہ میں آنی آلے آ ساڑھا ہاک باندہ انہوں نے ذکر کریے میں تو انہوں نے ایک گلد اسا میرا تجربہ جائے جیڑا حضرت امام علی مقام دے ناندہ پیسہ خرچ کرے یا لنگر پکائے منہوں ربے کھا با دی عزت دی قسم اٹھا کیا نا میں قدی انہوں کنگال ہوں دیا نیجی بیکیا میں انہوں قدی کمی رہن دیا نہیں بیکیا اب آبا جعفر صاحب اجید جمعہ پڑھن گئے نا تو منہوں کہیں لگے جی اسی جی میں سانیاں دا حکم ہے اسی انہوں نے چالنے پہ اسی یار میدہ ختم دلا رہے ہیں انہوں نے نال تسی برابر دے شریف کو بابا جی پینڈ بے چنگا کام ہوں دا ہوئے نا تو دی تریف کرنی چاہیے ایدہ توجہ فرمایا جائے دیکھو اللہ نہ کرے پینڈ بے دو چار چور پیدا ہو ہر بندہ ہی تانگ ہوں دا یار کی تلے جان چھوڑ جائے جیتھے نیکی دا کام ہوئے تسی سارے نال چال دے ہو تو بابا جعفر کہہ رہے ہیں نا نال چال دے ہو اتواڑے چلن دی وجہ دو آجائے پورے پینڈ نو سلام ہے جی منہوں تو آڑا سلام ہے ایدہ توجہ فرمایا جی تو آنو میرا سلام ہے تے میں تو آنو سلام کرنا بیا تے میانی آلے آواجد گوندل صاحب میرا دے لے کہ جان دیا میں زہرہ دے پتر نوی سلام نہ کر جاؤں ہاں زندگی دا کی پتہ یا گو ہونا ہے کہ نہیں ہونا بابا جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایتھو میں جتیاں تک جانا ہے کہ نہیں جانا ایتھو میں باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا پر رب کعبہ دی قسم اٹھا جانا جیڑی عبادت تیرے دلتے وجہ نہ گھلت تیرے دلتے نقش ہو جائے مام اللہ بیٹھا ہے باپ اللہ بیٹھا ہے پوری دنیا یورپ تک سون دیئے حلال اعلان جملے دیں لگا جی دل کیتا دے پڑھ لیں دو منٹ نہیں اس تو بعد انشاءاللہ ختم پاگ دے دعا کی دی جائے گی تے میرنر سارے امام علی مقام سلام پیش کرنا ہے جت ہو جت ہو آئے ہو اللہ صاحب دہ آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے تے حلال اعلان کہنا ہے جیدہ دیل کرے ہو ہاتھ چک لے جیدہ دیل کرے ہو نہ چکے میں کسے والوں نہیں آکھ آنگا بھی تسی ضروری چکو پر دلوں ضرور پڑھے آجے زبان ضروری قرار کرے آجے سٹیج والے بھی تے سامنے بھی سارے آواز سے یہ تے جاندی باری میرا ایمان میں اے ہوں گا نہ کر جانا کل میں دیوار سانا ہاتھ ہاپی چکتا ہے ایک بر یا کھڑ نہیں تو چھڑیے کل میں دیوار سانا کل میں دیوار سانا میرا سلام ہو جنت دے مالکانوں جنت دے مالکانوں میرا سلام اللہ پاک میری حاضری اپنی پاک بارگات اندر قبول فرمائے دس منٹ رہ گئے نیدے ویچی دعا ہو جانی بارہ مجید پہلے انشاءاللہ محفل وائنڈا پہ ہو جائے گی ٹائم دی پہ بندی میں بھی کیتی ہے تے تساں بھی کیتی ہے تے اے ہوسن ہوندہ محفل دا جی ٹائم دے نالکسے نو کیا ہی نہ جاوے جی کیوں ہے تساں جی کیتا ہے کیوں ہے جی کیتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف ہی نہ جاہے ہی نہایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہر جس کو بیٹھے بٹھائے ستا آیا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رولا آیا گیا اور جس کی گردن پیخن جرچہلا آیا گیا جس کی گردن پیخن جرچہلا آیا گیا اس حسین ابن حیدر پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پی آرے آبے تطہیر سے جس میں پوتے جمع آبے تطہیر سے جس میں پوتے جمع اس ریاضِ نجابت پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پی اسلامِ سبز گمبد کے مکین اسلامِ رحمتن لِلعالمین یا الہی صدقِ ذلفِ رسول یہ سلامِ آجزا نہ ہو تو ہم یہ حضرات دعا بھی کریں معفل کے عدم کا خیال رکھیں اور شعور نہ مچائیں عمراء مہربانی آپ نے پرمغز کتاب سمات فرمائے اللہ تعالیٰ برکتہ آتاف فرمائے آمین الحمدللہ یا بالعالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والصلاة والا سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکینا آداب النار امالیک مولا معفل کا احتمام ہوا تیری تیری محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزری ہوئی اپنے فضل سے قبول فرمائے یا الہیس نیک احتمام کا صدقہ رب پہ دوسری بارگاہ میں پیش کرنے تیری پاک محبوب علی صلی اللہ علیہ اعلیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے توسر سے دیگرمی اکرام علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آتھ علیہ السلام کے والدن کریم انہالِ پیت اتھار صحابہ صاحب یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے مل خصوص شہدائی کربلا کا فیدان عام فرمائے ربِ قدوس جو رحمتیں برکتیں تُو نے انہیں عطا فرمائی ہمیں بھی عطا فرمائے ہماری اولادوں کو ملکِ قدوس ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو یا اللہ انہیں ایک پاک روح کی صیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اِن خالقِ قائدات انہیں نیک لوگوں کی زنگت کا صدقہ یا اللہ ان کی صیرت کا صدقہ جتنے کلمہ وہ مسلمان چلے گئے یا اللہ سب کی بخش فرمائے بلخصوص حضر شیخ عبدالقادر جلانی کتبِ سبانی مقدادی رحمت اللہ علیہ یا اللہ درجات کی بلندیاں عطا فرمائے فیدان عام فرمائے ہمارے اس بسی سے تعلق رکھنے والے جتنے کلمہ کو مسلمان کا برسان مدفون ہے کامل بخش فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں دعا مہمینے والا جس کے لئے کوئی نہیں یا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے جو کمی کتائی اس معفل میں ہوئی معفی عطا فرمائے جو نیک ہے تمام وہ اپنے فضل سے قبول فرمائے یا اللہ نیک معفل کا صدقہ سب کو پانچ وقت کا بازمات نمازی بنا قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن یا اللہ قاری قرآن بنا شرع شیطان کی شرارت سے محفوظ فرمائے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے نظر پت سے آفیت عطا فرمائے اے مالک کائنات جو چیزیں نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرمائے جس طرح یہاں معفل میں آزر ہوئے مسجد میں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ رکھنا شان سے موت دینا ایمان سے ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین و صل اللہ تعالی رسول خیر حلقہ محمد علالہ و صحابہ اجمعین علالہ و صل اللہ علیہ 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 وصل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و ص